تبدیلی نے ملک کو مہنگائی کے سوا کچھ نہ دیا تبدیلی دیکھ لیں نواز شریف کا دور یاد آتا ہے کہ نہیں برے والا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا ہماری حکومت ختم نہ کی جاتی تو آج مہنگائی اور بیروزگاری ختم ہو چکی ہوتی آج بجلی ہے نہ گیس آٹا چینی گھی سمیت ہر چیز مہنگی کر دی گئی اقتدار میں آ کر بجلی گیس چینی اور روٹی سستی کریں گے نواز شریف کی حکومت آئے گی تو گھر گھر گیس آئے گی جیتے کی صورت میں برے والا کو ظلہ بنانے کا بھی وعدہ غربت مہنگائی اور بیروزگاری ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے یہی نواز شریف کا منشور ہے منشور کا باقاعدہ اعلان کل کریں گے مریم نواز کا برے والا میں جلسے سے خطاب کہا لوگ جنوبی پنجاب کے نام پر عوام کو بے وقوف بنا کر چلے گئے کوئی انتقام لے کر چلتا بنا تو کوئی گالم گلوچ کرتا رہا صرف نواز شریف نے جنوبی پنجاب کی خدمت کی نواز شریف اور نولی کو کارکردگی بتانے کی ضرورت نہیں پنجاب سمیت ملک بھر میں ہر منصوبے پر نواز شریف کا نام لکھا ہے نواز شریف کے خلاف جلسے کرنے والوں کو بھی اپنے اردگرد نواز شریف کے منصوبے نظر آتے ہیں نواز شریف کو ووڈ دیں تا کہ وہ منتقب ہو کر آپ کی خدمت کر سکیں پی جی آئی کو بڑی عدالت سے بڑا رلیف سپیم کون نے پرویز اللہی تاہل سادق سنم جاوید عمر اسلم اور شوکت بسرا کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی سابق وزیر علا پنجاب پی پی بتیس سے الیکشن لڑیں گے پرویز اللہی قوم اسمبلی کی نشستوں سے دست پردار سنم جاوید قوم اسمبلی کی دو اور صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ پر انتخابات میں حصہ لیں گی عمر اسلم این اے ستاسی اور تاہل سادق این اے انچاس سے الیکشن لڑیں گے شوکت بسرا این اے ترہی ست بہاول نگر سے انتخابی میدان میں اتنیں گے پی ٹی آئی رہنماز سنم جاوید کے کاتھ ساتھ منظور ہوتے ہی لہور کا سیاسی مہا سگر سنم جاوید کا قوم اسمبلی کی دو اور صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ پر نو لیگ کے بڑوں سے مقابلہ این اے ایک سو انیس میں سنم جاوید کا مریم رواز سے زور کا جوڑ پڑے گا این اے ایک سو بیس میں ایا سادق کے لیے مشکل پیدا کریں گی پی پی ایک سو پچاس میں سنم جاوید خاجہ عمران عزیر کا مقابلہ کریں گی براول نے نواز شریف کو سی پیک کا چور قرار دے دیا ملتان میں بھی نشانے پر لیے رکھا کہا چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ملک کو جلا رہے ہیں پی پس بارٹی طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتی ہے عوام کے ووٹوں سے جیتیں گے اور حکومت بنائیں گے دوسرے سیاستدانوں کو پاکستانی کے مشکل کا اندازہ نہیں اس سے پہلے پی ٹی آئی سینٹر سیف اللہ بروکار چیئرمن پی پس بارٹی بلاول پٹو زرداری کی حبایت کا اعلان بلاول ہاؤس میں ملاقات کے دران این ایک سو چورانمی کے انتخابات تھی تسپرداری کے بات پی ٹی آئی کے حلف نامے پر ازاد الیکشن لڑنے والے کسی اور جماعت میں نہیں جا سکیں گے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیریسٹر علی زفر نے کہا یہ سپارٹ تین قسم کے ازاد امیدوار الیکشن لڑھے ہیں ہمارے کئی امیدواروں کے کاغسات مسترد ہوئے بعض کاغسات آروں کے سامنے پیش نہ ہونے پر بھی مسترد ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد امید ہے کہ بہت سارے کاغسات بحال ہو جائیں گے کپتان اور نائب کپتان پر سائفر کیس کی ازمائش طویل ادیالہ جیل میں سمات کے دوران منزبان کے بکلہ پیش نہ ہوئے عدالت نے نمارکس دیئے یو اے ای سے صفیر جراح کے لیے آئے بیٹھے ہیں وکلہ صفائی لاہور اور اسلامباز سے نہ آئے اگر وکلہ صفائی روز نہیں آئیں گے تو ہمیں کس بات کی سزا ہے کہ روزانہ صبح آ جائیں عدالت نے وکلہ صفائی کو پیش ہونے کے لیے دو مرتبہ کی محلق ختم کرنے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ملزمان کو فیملی سے ملاقات اور وکلہ سے مشاورہ کے لیے وقت دے دیا سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتبی پاکستان کے مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے پاکستان میں الیکشن پر امریکہ کا موقف ترجمان میک میں خارجہ کا کہنا ہے ازادی اصار اور پریس پر پابندیوں سے متعلق ریپورٹس پر تشویش ہے ایران کتے میں جارہانہ اقدامات کر رہا ہے اس معاملے پر پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ رابطے جاری ہے الیکشن صاف شفاف ہوں گے کروڑوں لوگوں کوئی رائے کو مینج کرنا بہت مشکل ہے الیکشن کے دوران سوشل میڈیا بند کرنے کا کوئی پلان نہیں نو مئی کے واقعات کی کافی حد تک تحقیقات ہو چکی کچھ کے مقدمہ ملٹری کورڈ اور کچھ کے سیول عدالتوں میں کیسے چلیں گے نگران وزیراعظم انوارلہ کاکڑکان نیجی ٹی وی کو انٹرویو کہا ایران کو جواب پورے خطے کے لیے جواب تھا بھارت کی طرف سے کوئی ایسی مہنجوئی کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا کوئی ہم پر حملہ کرے اور ہم جواب نہ دیں ایسا تو کوئی آپشن ہی نہیں فوجی عدالتوں کے خلاف پیسے پر حکومتی اپیلیں سامات کے لیے مکرر سپریم کورٹ کا لارچر بینچ آئندہ ہفتے سامات کرے گا ریٹائر جڈیز کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی جاری رکھنے کے لیے ملپاک کی حکومت کی اپیل بھی سامات کے لیے مکرر سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ آئندہ ہفتے سامات کرے گا قاسم سوری کی غیر آئینی اور غیر قانونی رولنگ کے خلاف فیصلے پر نظرسانی درخواستوں پر پانچ رکنی لارچر بینچ تشکیل جسٹیس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ آئندہ ہفتے سامات کرے گا